امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے مالک ریبنالوجی کے اوپر لیکچر تیسے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم اس کا ایک اور بہت ہی ایمپورٹنٹ لیکچر تیسس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہوگا دی اینے کے اوپر دی اینے کس کا محفف ہے دی اینے ہمارے بارڈی میں کہاں پایا جاتا ہے دی اینے کی کمپوزیشن کیا ہے دی اینے کیسے فنکشن کرتا ہے دی اینے فردر ایکسپیشن میں کیسے انوالو ہوتا ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور دی اینے کی بیس میں ہمیں کونکون سی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اور اس کو بلوپرنٹ آف لائف کیوں کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آئیے میں آپ کو دی اینے کا جو ہے ان ڈیٹیل اور ان ڈیپٹ جو ہے سفر کراتا ہوں اس کے بیسک لیول سے اس کے اپلائیڈ لیول کے تک سب سے پہلے تو آپ کو جس فار یو ٹنسپ ڈی اینے کی لینٹ کیا ہے ہمارے پاس اگر آپ زمین سے سورج کا سفر رتائے کریں سکس ہنڈر ٹائمز یعنی کہ ایک بار نہیں صرف چیہ سو بار اگر آپ موو کریں زمین سے سورج کی طرف تو یہ ہمارے ڈی اینے کی لینٹ ہوگی اس کی بیسک کی اگر موو کریں آپ کو میں اس کا فیچر بتاؤں وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی جینس کی اندر اگر جیسے ہم تمام ہیومن بینگ ہیں ہمارے بارڈی میں جو جتنا بھی ڈی اینے ہے میرا اور آپ کا یہ 99.9% کیا ہے سیمیلر ہے only 0.01% ہم میں ڈیفرنس ہے جو کہ میوٹیشن کے واجہ سے جس سے ہم ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں ادر وائز ہمارا ڈی اینے کیا ہے سیم ہے آپ کے توڑ سا موو کریں تو ہمارے ڈی اینے کی ٹوٹل بیسز کتنی ہیں یہ بھی ایک جنرالوجی کا آپ کو سامنے کوئیشن آسکتا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس بیسز 3 بلین بیسز ہمارے بارڈی میں ڈی اینے کی پائی جاتی ہیں اور فتر اگر ہم اس کو صرف ٹائپ کرنا شکر کر دین بیسز کو ہر روز اگر آپ 8 گھنٹیں بیٹ کے کمپیوٹر کے اوپر اس کی ٹائپنگ کریں آپ کو 80 سال چاہیے ہوں گے ڈی اینے کو ٹائپ کرنے میں یا اس کی بیسز کو لکھنے میں یہ تو ہمارا بیسک جنرال انٹرو جو ہے بہت ہی ڈی اینے کو سمجھانے کے لیے آئیے آگے موو کرتے ہیں اس کے کنسپٹ کی طرف کنسپٹ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا آپ نے جو ہے جب ایف ایسی میں ہو میٹرک میں جب کسی بھی لیول پہ ہو آپ جو ہے ہمارے بارڈی کے جو سیل بیسک یونٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اینیمل سیل پہ ہوتا ہے پلانٹ سیل بھی ہے یہ میں آپ کے سامنے ایک ڈراؤ کیا میں نے آپ کے سامنے ایک اینیمل سیل جس میں بہت سے سیل ارگرنیلی صرف سائٹوپلازم ہے یعنی کہ نیوکلس ہے مائٹرکونڈری ہے اب اس سیل کو جب ہم ڈیکوٹ کریں گے جس اس کو کلک کریں گے تو ہم نے یہاں سے فیچوٹ کیا کیا نیوکلس کو کیا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا کرومیٹر مٹیریل کو دیکھا جب فرطر اس کو ہم دیکھا تو ہم دیکھیں گے اس کی کرومیٹر لوب کیسے بنتی ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری بارڈی میں سیل ہے پھر نیوکلس ہے پھر کرومیٹر لوب ہے یہ کرومیٹر لوب کیا بناتی ہے یہ ہماری بارڈی بناتی ہے کروموسوم جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری بارڈی میں 23 پیر آف کروموسوم یعنی کہ 46 کروموسوم ہے اور ایک کروموسوم اس طریقے سے ہماری نیوکلس اس طریقے سے بڑھتا ہے اس میں سینٹرومیر ہوتا ہے اس میں ٹیلومیرز ہے پھر اس میں جو ہمارے پاس جو ہے وہ کیوں آم ہیں پی آم ہیں دن میری ایڈر فیچرز میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کہ آم آپ کو فردر لیکچز میں ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے جانا کان تک ڈی اینے تک جیسے اس کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ایک کروما teacher loop بنے گی اس loop میں ہمارے پاس جو ایک structure بن سکارہ کہتے ہیں نکلیو سوم اس نکلیو سوم میں کیا ہوتا ہے اس میں histone protein ہوتی ہیں اور ان histone protein کے گرد ہمارا کیا ہوتا ہے DNA embedded form میں ہوتا ہے اور اس پورے structure ہم کیا بولتے ہیں nucleosome جب یہ nucleosome move کرتا ہے تو ہمارا DNA کس form میں آپ کو نظر آتا ہے quiet DNA کی form میں نظر آتا ہے just like that quiet ہو رہا ہے یہ DNA اور اس میں DNA کی different modifications بھی ہوتی ہیں اور at the end of this product basic insert کے ہمیں double helix DNA ملتا ہے فردہ اگر ہم move کریں تو ہماری بارٹی میں DNA کی different types ہوتی ہیں نہ صرف ہماری بارٹی میں جتنے بھی living organisms ہیں اس میں DNA کی type A ہے B ہے اور Z ہے یہ ان کے structures ہیں جب آپ نے structure کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کا ribbon structure بھی نظر آتا ہے جو spiral shape میں ہے اور آپ کو نیچے اس کا pi structure بھی نظر آ رہا ہے اس میں differences کیا کیا ہیں یہ دیکھیں یہ helical جو ہے form میں DNA ہمارا ہوتا ہے first two جو ہمارا پر right handed ہے اور last one جو Z ہمارا پاس ہوتا ہے DNA ہوتا ہے left handed ہوتا ہے پھر فردہ دیکھیں تو ان میں helical کی turn کیا ہوتی ہے جو ہمارا پاس B DNA ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں 3.4 نینومیٹر اور اس کی جو ہے ایک helical کی turn ہوتی ہے پھر اس کی shape کی بات کریں ایک broader ہے ایک narrow step ہے جبکہ intermediate جو ہمارے پاس ہے وہ B DNA ہے تو یہ ہماری party میں جو base پر turn ہوتی ہیں کسی ایک turn کے درمیان جو basic total ہوتی ہیں ATGC وہ 10.5 ہے B کے لیے جبکہ 11 ہے A کے لیے اور Z کے لیے 12 ہے یہ basic concept ہے جنرمالوجی آپ کے لیے ہماری party کا human کا DNA میں سکونسا ہوتا ہے جو کہ بالکل intermediate میں ہے جو میں نے درمیان میں آپ کے لیے رکھا ہوا ہے اور جس کی تمام values اگر آپ اس کی values کو یاد کرنا ہو تو دیکھیں گے ان دونوں کی values کے درمیان میں آئیں گی intermediate میں آئیں گی DNA کے لیے double helix ہوتا ہے اس کا forward standard reverse ہوتا ہے forward reverse آپ اس میں جڑتے ہیں basis کی ویاس ہے یعنی کہ AT کے ساتھ اور GC کے ساتھ بہت سمپل سا فارور پر بتاتا ہوں اس کو یاد رکھنے کا add GC یعنی کون سے basis جڑتی ہیں A اور T جڑتی ہیں اور GC کا مطلب گورنمنٹ والج G اور C جڑے گا یہ simple formula اس کا further اگر ہم اگر move کریں تو یہ ہمارے پاس DNA کا جو میرے پاس B DNA تھا اس کا میں نے آ کے سامنے جو ہے دوبارہ structures کو draw کر دیا ہے اور next اگر ہم اس کو zoom in کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس DNA کا جو اپنا structure ہے وہ کچھ کس طریقے سے بناتا ہے کہ اس کے center میں basis ہوتی ہیں جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہ میں structure ساتھ بیسز آپ کو کھائی ہوئی ہیں AT, GC یعنی اس کی جو پیچھے آپ کو یہ جو stairs نظر آ رہی ہیں ساری کس کی ہیں ہمارے پاس nitrogen basis کی ہیں جبکہ اس کی جو اپنی backbone ہے وہ sugar کی اور phosphate کی ہے یہ ribose sugar اور یہ phosphate ہے اس سے یہ بنا ہوتا ہے ان depth میں جا کر دیکھیں تو DNA کا stand کس طریقے سے جو اس کی موٹی پروئے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو کا center میں ہمارے پاس ribose sugar ہوگی ساتھ ہمارے base ہوگی اور ساتھ کیا ہمارے phosphate ہوگا اور phosphate بانڈ کی linkage سے ایک threat جو ہے DNA کا آگے move کرتا ہے 5, 2, 3 اس کو DNA کا جو basic نیکلوٹائیڈ ہے اور ایک نیکلوٹائیڈ تین جوزوں ملکے بنگتا ہے ribose sugar سے nitrogen base سے اور phosphate سے اگر آپ نے اس کے structure کو composition کے ساتھ سمجھنا ہے تو آپ کو پتا آنا چاہیے کہ ہمارے پاس ribose sugar کی جو 5 carbon ہے جس میں ہم ایک لیکچن آپ سے share کریں گے تو اس لیکچن میں میں ندیل آپ کو بتاؤں گا کہ carbon number 1 جو اگر ribose sugar ہو یہاں پہ oxygen OH لگنا ہے یہاں پہ H لگ رہا ہے کہ oxy اور deoxy RNA اور DNA کا difference ہمیں شو کرتا ہے carbon number 3 ہمیں کیا بتاتا ہے یہاں میں فاسفر ڈائیسٹر بانڈ یعنی کہ اس کی جو chain کی extension ہوتی ہے جو مزید نیکلوٹائیڈ آٹ ہوتے ہیں وہ یہاں بھی ہوں گے carbon number 4 جو facilitate کرتا ہے carbon number 5 structure کے orientations کے لیے اس کی resonance کے لیے carbon number 5 پہ کیا لگاتا ہے phosphate یہ تو میں نے کو simple اپنے لفظوں میں بتا دیا کہ ہمارے پاس جو ہے roll up 5 carbon یاد کرنے تو آپ کو DNA کم 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 پتا چاہ جائے گی اگر اس کے اندر میں باقی جو چیزیں کو ایڈ کر دوں یہ دیکھیں C1 پہ ہمارے پاس nitrogen base آگی کوئی بھی جب فلیک دار میں یہاں پہ اڈہ نہیں لکھی ہوئی ہے C2 پہ ہمارے پاس H ہوگا تو یہ deoxy ہوگا یعنی کہ اکسیجن یہاں پہ نہیں ہوگی یہاں پہ اکسیجن یہاں پہ اکسیجن نہیں ہے تو ڈی ای این ای کو یہ شو کرے گا رائبوز اور اگر یہاں پہ اکسیجن ہوگی تو یہ رائبو یعنی کہ آرن اے کو شو کرے گا اور اس دیکھر C3 پہ مازیٰ ہے یعنی کہ میں 3 کا ہٹرز 즐 رائبوز 971 اور کار PA اور ن干یر مال 5 تو 700 کرتی ہے تو ہیوں اس تریکھر ساتا ہے اس سٹرکچر اگر اس چین کو ایکسٹینڈ کرنا تو فاسفر ڈائیسٹر بانڈ کیسے بنتا ہے یعنی کہ ایک نکلوٹیل ہمارے پاس یہ والا گیا اوپر جس میں نیٹرین بیس شگر اور آپ کے پاس فاسفیڈ یہاں پہ دیکھیں کاربن نمبر 3 پہ اس کا اکسیجن اور یہاں پہ اس کا فاسفیڈ اور دو اکسیجن کے دمیان جب بانڈ باتے ہیں اس کو ہم ڈائیسٹر بانڈ کہتے ہیں جو ڈی اے نے موو کرتا ہے 5-3 ڈریکشن میں وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو پہلا نگلوٹیل ہوگا اس کا فاسفیڈ فری ہوگا اور جو لاسٹ نگلوٹیل ہوگا اس کا ہیڈریکسل گروپ فری ہوگا نیکس فاسفیڈ اگر آگے لگے گی تو اس کے آگے والا نگلوٹیل کا فاسفیڈ فری ہوگا تو یوں ڈی اے نے کی دریکشن کے آگے 5-3 ہوگی لاسٹ بانڈ آر دیلیز دی موست امپرڈن ون ڈی اے نے کی فنکشن کیا ہے اس کو بلوپرینٹ آف لائف اس لیے کہا جاتا ہے نہ صرف یہ جنیٹی موٹیور کو سٹور کرتا ہے بلکہ ان کو ٹرانسور بھی کرتا ہے کیسے ڈی اے نے سے کیا بنتا ہے آر اینے اور آر اینے کو کیا کہتے ہیں ہم ایکسپریشن پارٹ آف تھی ڈی اے نے جس کو ہم جین بھی کہتے ہیں یعنی کہ جین کی ڈی اے نے کیا ہوتی ہے آر اینے لیول پہ لیکن بنتا کس سے وہ ڈی اے نے سے پھر اگر ڈی اے نے سے ڈی اے نے بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپلیکیشن اور پھر اگر ہم ڈی اے نے سے آر اینے بنتا ہے اور آر اینے سے پروٹین بنتی ہے اور اس پورے پراسٹو کو ہم سینڈر لگما تو کہتے ہی ہیں لیکن اس چیز ہماری کونسا فنکشن سامنے آدھا جین کا وہ ہے جین ایکسپریشن اور اگر فردر موو کریں تو ہمارے پاس ڈی اے نے میں کیا آتی ہے جینو ٹائپ ہوتی ہے اس سے کیا چیز ہمارے آتی ہے تو فنو ٹائپ آتی ہے اس کو ہم ٹریٹس کہتے ہیں اپنی کریکٹسٹ کہتے ہیں اس کو اور فردر اس کو ہم دیکھیں تو ڈی اے میں اگر کوئی بھی موڈیفکیشن آتی ہے یا نیکلو ٹائٹ کی چینج آتی اس کو ہم سریپس بولتے ہیں سنگل نیکلو ٹائٹ پولیمافیزم یعنی کہ میوٹیشن کا جتنا بھی کام ہے پاسٹی میوٹیشن یا نیکٹی بھی ہے وہ بھی ڈی اے سے آتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ڈی اے نے جو ہے جب میووسیس کی سٹیج پہ آتا ہے ریپلیکیشن کا دران یا سیل ڈیویزن کا دران تو وہاں پہ ہماری ایک چھوٹی سی کیازمیٹا یا کراسنگ اور ہوتی اس کو ہم ریکمبینیشن کہتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بارڈی میں یعنی کہ ایک میل ہے اور فیمیل ان کی جو آنے والی اولاد ہوتی ہیں ان کا ٹریڈ اس سے تھوڑ سے ڈیفرنڈ ہوتے ہیں میل کے بھی ہوتے ہیں فیمیل کی بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ کراسنگ اور ہوتے ہیں ریکمبینیشن آتی ہے جس سے ہمارے کریکٹر چینج ہوتے ہیں اور ہم ڈیزیز کے حلاف یا میوٹیشن کے حلاف ڈیفینس کر سکتے ہیں یہ تو کچھ ایسے جنرلائز جو ہے ہمارے پر فنکشن تھا ڈی اے نے جن کے اوپر مورٹن ڈیٹیل و اندفتہ ہم آپ سے آکے لیکچر شیئر کریں گے گوڑ لپ یور جنرلی ڈی اے نے اینڈ مالکلو بیالوجی سیریز